موسیقی باپ اور بیٹے رل قدس کے نام میں خدا بنیسوسی کے عظیم نام میں جو صلاح صلاح تھی امن کا شہزادہ اور منچی عالمین ہے جس نے بڑی اور انسان کی نجاب کو ممکن کیا آپ کی سلامتی کو میں زیادہ وڑا خدا کے کلام کو دینا چاہتا ہوں پادری سیبان میرے ساتھ جو اس عبادت میں شامل ہیں ان کو دیلیل سے بشامدی اور شکریہ لگتا ہوں یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہمارا یہ عقبت ہے کہ ہم جو ہمارے نارول شہر میں دور و دراز سے خدا کے لوگ آتے ہیں ہم یہاں ان کی بیز بانی کے تو ناصر گل صاحب ان کی تمام فیملی کا یہاں کی کلیسیا کا میں تیدل سے مشہور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کی قدمت کروں پادری صاحب جو یہاں کے علاقہ کی چارٹھ ہیں پادری ریاض جوہان صاحب ان کا دل سے مشہور ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور آج وہ میرے ساتھ ملک کر خدا کی خدمت کریں گے انہوں نے اپنے ہاتھ میں مائیول مقدس لے لیے تو میں چاہوں گا کہ اگر میں اپنی برطالی سالہ برطالی سالہ خدمت کے والے سے باتے کروں تو وقت کافی لگ سکتا ہے لیکن میں زیادہ وقت خدا کے کلام کو دینا چاہتا ہوں آج کا فیغان دینا چاہتا ہوں میں برزند نرواز میں نرواز کا بیٹا ہوں میری یہ دھرتی ہے میں اس چچ میں کئی بار پہلے بھی آ چکا ہوں اور آج پھر خدا نے موقع دیا ہے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں خدا کے کلام پر شکریہ ہوں چلتی سے میرے ساتھ گلتیوں کے نام مقدس پالوس کا خط اس کا چوتھا باب خدا حب کے زدہ اور لا تبدیل کلام مقدس میں سے گلتیوں کے نام مقدس پالوس کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت مبارکہ سے خدا کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں تو یوں فرمایا گیا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحر پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحروں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو نیر پالت ہونے کا درجہ ملے چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابباب یعنی آئے باب کہہ کر پکھرتا ہے پس اب کو گلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیرہ سے ورس بھی ہوا پاکلام کے پڑھے جانے کے سب سے خدا بلکہ کی برکت ہم سب پر ناظر ہو خدا بلکہ زندہ اور لاکدین لاکدہ کلام میں سے آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت فرمائی گئی ہیں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو اس زمین پر بھیجا اپنے بلکہ وہ شریعت کے متحب پیدا ہوا اور بائیل ہمیں سکھاتی ہے خدا کا قدار ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بیٹا پیدا ہوا جو دنیا کا نجاب دہیلہ بھیرہ اور اس کے حوالے سے جو پیشنگوئیاں مجھوڑ تھی ان کی تحمیل ہوئی اور بائیلوں کو دس میں لکھے ہر بات کا ایک وقت ہے جو اسمان پر یا زمین پر ایک وقت مقرر ہے تو یہاں لفظ ہے جب وقت پورا ہو گیا جو ٹائم جو وقت خدا نے مقرر کیا تھا اپنے بیٹے یسو مسیح کو اس دنیا میں پھیجنے کا جب وہ وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو پھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے اور ہم کو لے پانے کھونے کا درجہ ملے اس لیے خدا کے کلام کے مطالب ہم خدا کو اببا یعنی اے با کہہ کر پھوکارتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے یسو کا روم ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے اور پھر ہم اس کو اببا یعنی اے با کہہ کر پھوکارنے کے مستحق حق دار دھن جاتے ہیں یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے ورحر آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مغدسہ 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 آورت آورت سے پیدا ہوا آورت سے کیوں پیدا ہوا اس لیے کہ خدا نے جب اس انسان کو بنایا بائیور کرتی ہے خدا نے اپنی شکل شبیح پر اس کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جدی جان ہوا لیکن اس کے بعد جب اسے عدد پیس جگہ پہ رکھا گیا اور خدا نے اس کو لا دیا خدا نے اسے اپنا قرون دیا خدا نے اسے اپنی شریعت دی اور خدا نے کہا کہ تو باگ کے ہر درہت کا پھل کھا سکتا ہے لیکن جو درہت باگ کے پیس میں ہے اس کا پھل نہ کھانا ہوا آدم دو رومیا بیوی خوش خالی کی زندگی گزار رہے تھے اور گزار رہے تھے لیکن چالی ابلیش وہاں آ مچھود ہوا اس نے سام کو استعمال کیا اور اس کے اندر آخر مخاطب ہوا اور ہوا کو پکایا اور خدا کا کلام کہتا ہے اس نے وہ پھر جس کا خدا نے کہا تھا نہ کھانا کھایا اپنے سانوی کو دیا اس کے بعد وہ دوڑوں خدا سے کٹ اف ہو گئے خدا سے جدا ہو گئے خدا اور انسان کی آخر سے جدائی پڑ گئی آپ خدا اور انسان آپ پس میں مل نہیں سکتے تھے آپ پس میں رفاٹر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خدا کی نا فرمانی کر دی اور پھر خدا نے پائل کیا دیا خدا 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 محمد نے خدا نے آدم کے ساتھ آگر کلام کیا خدا آدم کے ساتھ آگر بولا خدا آدم کے ساتھ باتیں کرنے والا ہوا خدا نے آگر اسے آواز دی آئے آدم آئے آدم تو کہاں میں تو کہاں ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نے چواہ دیا میں ادھر ہی ہوں پر میں ننگا ہوں خدا نے فرمایا مجھے کس نے بتا دیا کہ تو ننگا ہے گناہ ننگا کر دیتا ہے گناہ شرمندہ کر دیتا ہے تیرے سامنے آنے سے مجھے کیا آدھی ہے شرم شرمانے لگا جب انسان گناہ میں چلا جاتا ہے شرم خصوص کرتا ہے جب انسان گناہ میں چلا جاتا ہے خدا سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ اور اپنے گناہ کو ڈھمپنے کے لیے اپنے طریقے اپنے طریقے اجاد رہتا ہے اور بناتا ہے تاکہ میرا گناہ چھپ جائے لیکن چھپ نہیں سکتا خدا نے سکا تو نے یہ کیا کیا تجھے کس نے بتا دیا یہ ننگا ہے پھر اس نے کہا وہ ساتھی جو نے مجھے دیا اس نے مجھے پھل دیا اور میں نے کھایا خدا نے ہوا سے کہا تو نے یہ کیا کیا تو نے یہ اس نے دیا میں نے کچھ نہیں کیا ساتھ نے مجھے پکایا اور میں نے یہ پھل کھایا وہ سارا منبعہ ایک دوسر پر ڈالتے رہے اقرار کرنے کی بجائے تصریف کرنے کی برائے تا مطلب یہ اقرار کرنے کی بجائے وہ ایک دوسر پر انظام لگاتے رہے اگر خدا نے انہیں باقی عدل سے جنر سے فردو سے خدا کی بادشاہ سے خالج کر دیا اور باقی اردگر شرح تلوار کا بہرہ لگا دیا لیکن خدا کی محبت نے اسے مجبور کیا خدا کی محبت نے چوش مانا کہ یہ اتنا بڑا صدمہ یہ اتنی بڑی جتائی کیسے اس کا حد ہوگا تو سب سے پہلی بیش نبوی سب سے پہل نبو مسیح خدا کے آنے کے حواجہ سے خدا نے خود کی خدا نے خود کی خدا نے خود کلام کیا لیکن بتانا چاہوں گا آپ خدا کے لوگ ہیں صفائی سے خوش سے مجھے جواب دینا اگر مطالع کرنے والے ہیں تو خدا نے یہ نبو کس کو مخاطب کر کے کی کوئی بتا شکریہ نہیں آپ کو میرے ساتھ ہیں جی بیٹی اور کو بتائیں اور خدا نے یہ اعلان کس کو مخاطب کر کیا اور کو بتائیں جی بیٹی اور کو بتائیں اور بتا دیں خدا کی کلام کیا ہے چھتی سے اس کے مطالع آپ کو بتانا چاہیے مجھے تو پتائش کی قطع اس تیس رب اس کی آئیت نمبر چودہ وہ دیکھے خدا نے خدا نے کس کے ساتھ کلام کیا کس کو مخاطب کیا آئیت نمبر چودہ آئیت نمبر چودہ دیکھے آپ گیا میں سرئیے بھائی پڑی آپ نے پڑھ دی آئیت نمبر چودہ سرئیے آئیت مبارکہ جی خدا 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 چودہ آئیت نمبر چودہ آئیت 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 چودہ اور خدا خدا نے سام سے کہا اس لئے کہ تُو نے یہ چھیا تُو ساتھ چپائوں اور دستی جانور میں ملا اون خیرہ تُو اپ میں فیل کے بار چلے گا اور عمر بار خواہ چاٹے گا تو خدا نے یہ کلام کس کے ساتھ کیا ہے اب تو کس کے ساتھ اب تو کلیر بات ہو گئی ہے خدا نے ساتھ کے ساتھ کلام کرنا شروع کیا خدا نے اپنے دشمن کو چہد اچھ دیا تُو نے یہ کام کیا ہے تُو نے ہوا کو پکایا ہے تُو نے آدم کو مجھ سے جدا کیا ہے تُو نے اس کو زندگی سے نکال کر ماؤ کے نگال دیا ہے تُو نے اس کو جند فردوں سے نگال دیا ہے تو سن لے میری بات تو سن لے میری کس نے کہا خدا بند خدا لے خدا بند خدا لے سن لے میری بات تُو نے تو جو کرنا تھا کر لیا ہے لیکن آپ میری بات سن دیں آئے نفر پندرہ آئے شام سن کام کھول کر آئے شام کان کھول کر سن لے تُو نے جو کرنا تھا کر دیا تُو نے میرے بندے کو جس کو میں اپنی صورت اپنی شریف پر بنایا تُو نے اس کو بکا دیا ہے تُو نے اس کو پر گشتہ کر دیا ہے لیکن سن لے میری بات نسل ایسا میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان ادھا بڑھا دوں گا میں تیری نسل وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور وہ اس کی ایڑی پھر کھاٹے گا تیری نسل عورت کی نسل ہم سب کس کی نسل ہیں سنیے بتائیے گوھر سے کس کی نسل ہے ہم کس کی نسل ہیں جوہ سے بولے کس کی نسل ہیں بھوش سے بولے کس کی نسل ہیں جوہ سے بولے کس کی نسل ہیں عورت کی نسل ہم نسل آدم میں سے ہیں لیکن کلام کس کے ساتھ ہو رہا ہے عورت کی نسل کے ساتھ کلام کس کے ساتھ ہو رہا ہے عورت کی نسل کے ساتھ مخاطب کس کیا جا رہا ہے دشنر کو ابلیس کو سان کو کہ دو نے میرے بندے کو بکھایا تو سن لے ہم میری بات میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان آدمت دھا دوں گا وہ تیرے ساتھ کو کچھ لے ہی آہوڑو اس کی لڑی پھرے وہ کلام وہ کلام جو آج کی آیارت ممالکہ میں جو کم پورا ہو گیا خدا نے جو ادل میں سام کے ساتھ کلام کیا خدا نے جو وہاں پر پرامس کیا فہدہ کیا نبوت کی کہ میں عورت کی نسل میں اپنے بیٹے کو لاؤں گا تو اس کی اڑی پر کٹے گا دیکھنے وہ تیرے ساتھ کو کام عورت کی نسل کلام عورت کی نسل اور کس کے ساتھ عورت سام کے ساتھ سام کی نسل عورت تو عورت کی نسل میں جو باٹی پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو پھیچا جو عورت سے پیدا ہوا عورت کی نسل سے پیدا ہوا کیونکہ ہم سب نسلے عورت میں سے ہیں ہم عورت کی نسل ہیں اور عورت کی نسل سے صرف ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام یسو مسیح ہے اس کا نام مرچی عالمین ہے اس کا نام اچھی مشید خدای قادر ابدیو کیمارا سلامتی کا شہزاد ہے وہ سلامتی امن کا شہزاد ہے تو خدا کا کلام یہ بھیار کرتے ہیں بھائی ور یہ ہمیں سکھاتی ہے مقدسہ مریم اس لیے عالی افضل ہے کہ انہوں نے جو جنگ ہوا عورت کی صورت میں ہار گئی عورت کی وساسر سے کنا دنیا میں آیا عورت کی وساسر سے نام فرمانی ہوئی عورت نے اس منع کی ہوئے پھر میزے کھایا اور امنے ساتھی باپا آدم کو دیا دونوں نے کھایا اور بھائی تو کہتی ہے ان کی وساسر سے کنا دنیا میں آیا اور یوں کنا پھیلتا کیا اور پھر کنا کے سم سے موت آئی یہ موت کے انتر چلے گئے تو یہ عورت کی وساسر سے کنا عورت نے کنا کیا عورت نے نافرمانی کی اور عورت ہی کا چلا ہوا عورت ہی کا چلا ہوا نجات دہندہ بھی عورت کے وسیلہ سے اس دنیا میں پھیلتا ہوا جس کا نام یسو ہے اور عورت کا نام مقنصہ مریم جو بار دامن کماری تھی خدا نے ان کو چھنا ہوا اور بھائی بھی کہتی مقدس جنو کا کیا جی اس کا پہلا بار چھ اس میں آئے تھے خدا نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو جبریل کو بھیجا جو آگر ناصرت کی رہنے والی مقدس مریم بار دامن کماری کو آگر پرشار دیتا ہے آئے مریم تیرے بیٹا دھوگا لیکن مقدس مریم نے انکار کیا اور کہا میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میں تو کماری ہوں مرد کو نہیں جانتی اے خدا بی فرشتے یہ خلاف کرون خلاف خدا بندی خلاف سست میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میری شادی بھی ہوئی میں مرد کو نہیں جانتی یہ کیسا کلام یہ پیغام دے لیکن جبرائی فرشتے نے کہا آئے مریم خوف نہ کر تیرے رب کی طرف سے آیا خوف نہ کر تیرے میٹا ہوگا گلام زکھیا ہوگا پاک میٹا ہوگا پاکیزا میٹا ہوگا اور دنیا کا نجال دہی نہ ہوگا اس لئے مریم خوف نہ کر تیرے رب کی طرف سے آیا تیرے بیٹا ہوگا یہ تیری بات درست ہے بیٹا ہوگا پاک بیٹا ہوگا اور دنیا کا نجال دہی ہندہ ہوگا تو مکرسہ مریم کہتی ہے خدا کے کلام دیکھ دیکھ اگر یہ میرے رب کی طرف سے ہے اگر میرے رب نے میرا چھناؤ کیا ہے اگر تو خدا کی طرف سے یہ بیگان مجھے دیے چلا رہا ہے تو میں اس بیگان کو قبول کرتی ہوگی دیکھ میں خدا کی بندی ہوگی یہ کون سی آیت ہے ہاں یہ آئیت نمبر سیتیس آئیت نمبر سیتیسمی آئیت مبارکہ سیتیسمی مقدس لوگ آئیت سیتیسمی آئیت مبارکہ مقصر مریم اس بیگان کو جو جبری پرشتان سے دیا آئے مریم تیرے رب کی طرف سے بیٹا ہوگا تیرے بیٹا ہوگا قبول پھر تو اس کا نام یسو رکھنا وہ ملوت مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا وہ دنیا کا نجا دہیتا ہوگا وہ مکمران ہوگا وہ گی ہوگا بادشاہ ہوگا تو پھر جب اس نے کہا اچھا میرے رب کی طرف سے ہے تو آیت نمبر سنتیس نجی پچھ مریم نے کہا دے میں خدا کی بندی ہو مقصہ مریم نے کہا دے میں خدا کی بندی ہوں میرے کیے تیرے قول کے موافق ہو میرے کیے تیرے قول کے موافق ہو پھر ٹھیک اگر میرے رب کی درست ہویا ہے تو پھر دے میں خدا کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو اور آگے لکھ لکھ تیرے تیرے اس کے پاس سے چلا گیا لیکن آگے جا کر لکھ خدا کے کلام میں لکھ مقصہ مریم یہ کہتی ہے میری جان خدا لگ کی رائی کرتی ہے میری جان خدا لگ کی اس پڑے عزیب قوم کے لیے کہ خدا نے مجھے چڑ دیا ہے خدا نے مجھے مقرر کیا ہے خدا میرے وسیرہ سے اپنے بیٹے کو دنیا میں لانا چھڑتا ہے میری جان خدا برد کی بڑھائی کرتی ہے جی اور میرے روح میرے منچی خدا سے خوش ہوئی میرے روح میرے منچی خدا سے خوش ہوئی منچی منچی خدا برد یہ سوسی منچی بن یعنی منچی کا مطلب ہے جھا دینے کے لیے اس دنیا میں آیا خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس منچی کو دیکھنے کے مرد غر تھے بہت سے بہت سے لوگ اس منچی کا دیدار کرنے کے خوش ہر تھے بہت سے لوگ دعائیں کر رہے تھے کاش کہ ہماری زندگی میں ہی وہ منچی آ جائے وہ دنیا کو بچانے والا آ جائے ایک شخص وہاں خدا کے کلام میں صاحب نے کہہ جس تو روح قدس کے وسیلہ سے اگاہی ہو چکی تھی اگاہی ہو چکی تھی کہ جب تک تو اس نجات بیلے والے کو دیکھ نہ لے تو مرے گا یہ گلام کے در بات ہے اور جب مسیح خدا کی ولادت مبارکہ ہو گئی تو اس نے اپنی آنکھوں سے مسیح خدا کو دیکھا اور ساتھ ہی کہا اے خدا اب تو اپنے بندے کو سلامتی سے رکھ سل کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے ہر میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے یہ زہی یقصہ یہ عمر سیدہ شخصہ رات بار تھا خدا کے ساتھ چندے والا تھا تو خدا کے قلام سے ہم پڑھتے ہیں خدا میں اپنے بیٹے کو منجی بنا کر بیچا تو مقدسہ مریم کیا میری جان خدا بن کی بڑھائی کرنی ہے اور میرے روح میرے منجی سے خوش ہوئی کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیا بڑے بڑے کام یہ چھوٹا کام نہیں ہے بڑا کام ہے کہ خدا نے مقدسہ مریم کا چھنو کیا کیونکہ عورت ہی کے وسیرہ سے گناہ دنیا میں آیا اور عورت ہی کے وسیرہ سے دنیا کا نجات ہدا بھی آیا تھا اور یہ بغیر بغیر انسانی تخم کے خدا میں یہ سوسی منجی آلامی انسانی لطفے سے نہیں انسانی تخم سے نہیں نظر آدم میں سے نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوا خدا کا قلب جو خدا کے اندر سے جبرائیل کی مارفت مقدس مریم تک پہنچا اس سے بیٹا بنا اور بھائی کو ایسے کہتی ہے مقدس یونہ ایک ایک اقتداء میں کلام تھا کلام خدا کے اور کلام ہی آیت نمبر چوتہ کلام ہی مجسم ہوا کلام ہی مجسم ہوا فسد اور سچائی سے مفور ہمارے کرنم رہا اور ہم نے اس کا ایسا چلا دیکھا جیسے پاک کے امودوتے کا چلا ہے کلام پیٹا گنا جو کلام متقلم کے اندر سے دکھلا جب یہ کلام متقلم یلی یال یہوہ خدا کے اندر تھا کیونکہ کلام کی کئی قسام ہیں لیکن میں ایک دو قسام کا ذکر کروں گا جب یہ کلام متقلم یہوہ یعوے کے اندر تھا تو اس اس کلام کی حالت کلام مقفی تھی کلام مقفی اور جب یہ کلام بائیل ہمیں سکھ لاتی ہے جبرائیل کی مارفت مقدسہ مریم کے پتن اتر کے اندر انتر آیا اور جب یہ کلام بیتا بڑھ گیا تو اس وقت اس کلام کی حالت کلام نفسی تھی یہ کلام اس کی تیسی قسم جب یہ کلام بیتا لغم کی چھردی میں لپیت کر رکھ دیا گیا تو اس وقت اس کلام کی حالت ازہوری تھی سہار ہو گیا کلام بیٹے کی صورت میں یہ بائیل ہمیں سکھا گیا خدا کا کلمہ وہ بیتا بنا خدا کے اندر سے جو کلام نکلا کیونکہ یہ انسانی لطف انسانی تکھم سے نہیں ان کے خدا سے پیدا ہوا اور بائیل خدا کا کلام ہمیں سکھن رہا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسو وشیم کو اس دنیا میں بیٹا چاہتے بیوی باتیں کر کے آج کا پیغان تمام کرنا چاہتے کیونکہ کسی ایک عبادت میں یہ ساری باتیں نہیں کی جا سکتے ستارے کا پیغان وجوسیوں کا پیغان چلدی کا پیغان اور مختلف اس کے انوان ہیں جنی پر کلام سنیا جا سکتے ہیں تو مقصہ مریم اس لیے بھی عالی اور افضل ہے کہ اس نے مسیح خدا دن کو پیدا کرنے کے لیے لہمتان برداشت کی لہمتان برداشت کی کئی باتیں ہوتی ہیں مقصہ مریم نے اپنی سندگی میں ہمیشہ اپنے بیٹے یسو مسیح کو جنال دیا جب لوگ مقصہ مریم کے پاس آئے تو اس نے کہا جو میرا بیٹا تم سے کہتا ہے وہ کرو اور بسی خدا نے جب خادموں سے کہا فانی برد کو پانی برد کیا اور پھر آپ نے فرمایا اسے لے جا کر نمانوں میں تقسیم تو پہلا پہلا بچ ساف ہو گیا اور خدا مند کے نام کو جراب دیا گیا اور پھر مقصہ مریم شکر گزاری کرنے والی ختم تھی شکر کرتی ہے اس لیے بہنو اور بھائیو ہر حال میں ہر جگہ شکر گزاری ضرور کیا کرو اور پھر بتانا چاہتے ہیں مقصہ مریم روح قدس سے ممور تھی اس لیے آلہ اور افسر ہے ایک چو بیس لوگوں کی جمعہ میں جب روح قدس نازل ہوا تو مقصہ مریم بھی انہیں تھے زبانوں میں خدا کی تحزیم کر رہی تھی ہاللوی مقصہ مریم بھی روح مقصہ ممور اور زبانوں میں خدا کی تحزیم کرنے والی خطن تھی ہم بھی آلہ اور افسر ہو سکتے ہیں ہم بھی مبارک ہو سکتے ہیں کیسے خدا کے کلام کو قبول کرنے کے ساتھ کرسپس اسی کا نام ہے کہ اس نجات ہندے کو شخصی طور پر ذاتی طور پر اپنی زندگی میں بتا اور منجی قبول کیجئے تب ہی آپ زندگی میں یہ کرسپس یہ بڑا دن یہ ولادت اور مسید برد تو کوائس ہوگا جب آپ خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی میں آنے کیلئے ویلکم کہیں گے اور اپنے دل کا دروازہ خدا کے بیٹے کیلئے کھول دیں گے تو پھر آپ بھی مبارک تھیرے اس وقت تو خدا یسو مسیح کو بیت ہم کی چلنی میں رکھا گیا لیکن آج خدا یسو مسیح آپ میرے ہم سب کے دلوں کی چلنی میں آنا چاہتا ہے بھائی مبارک جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس بیقا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی عبدی زندگی ہمیشہ کے زندگی پانا چاہتے ہیں مبارک پانا چاہتے ہیں تو آج کے پیغام کو اپنی زندگی میں قبول کیجئے آج کے پیغام کے لیے خدا کے بیٹے اس و مسیح کو اپنے دل میں لے کر جائیں لے لیجئے تاکہ موت سے نکل کر زندگی میں تاکر ہو جائیں خدا آپ سب ابر کر دے اور ایسا ہی کرنے کا فضل عطا فرمائے گارڈ بلیس یو خدا پیس ساتھ ہو بلیس کیا عزیر سمندر چیف پاکستان کی بشپ بشپ آرنگ ساس گیل ساتھ نے بہت تھوڑے وقت میں بہت اچھا پیغام دیا تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی ملے اور برکت آسر کریں دجاب آسر کریں اور یہ کرسیمس کا پیغام تھا کہ خدا یس سن سی اس دنیا میں ہمارے ہم لیا جائے اور جب وہ دنیا میں آیا تو ہمارے برکت کا باعث مانا تھا ہمارے